جادو بالکل ہے شیطانی علم ہے لیکن ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے انبیاء کو بھی لوگوں نے جادوگر کہا جادو تو ہے اس میں کوئی شک نہیں باقی اگر کاروبار میں نقصان ہے اس طرف فارض یادہ پڑھا کرو ایک عربی کو وہاں بھی ہو جاتا ہے یہ جادو کافروں پر بھی نہیں چلتا یہودیوں پر بھی نہیں چلتا انگریزوں پر بھی نہیں چلتا سکھوں پر بھی صرف تمہارے لئے جادو کھڑا ہوا ہے سب وہاں ہے کچھ بھی نہیں حیز کی حالت میں دستانے پہن کے عورت قرآن بلکل حنفی مسلک میں دستانے یا کپڑے سے بھی ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں بعض علماء نے اجازت دی ہے لیکن حنفی امام آدم ابو عنیفہ اجازت نہیں دیتے ہیں ایک عورت کی صیحت خراب رہتی ہے اس کے اندر خون کی کمی ہے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بھی تمہیں حمل نہیں ہونا چاہیے لیکن حمل ٹھہر گیا ہے تو کیا وہ گرا دے بالکل نہ گرا ہے خون کی کمی ہے خون کی بوتریں نگوالو آج کل کونسا مشکل بس رہا ہے آج کل تو بلد لگا دیتے ہیں اتنا کمی ہے پوری ہو جائے گی نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی تو شیطان کا اثر ہے توبہ کرو اس طرح فعل کرو اللہ سے معافی مانگو سورت آج آپ جو ہے نا وہ بھی شادی کیلئے بڑا مجتمع عمل ہے کہ آدمی خود پڑے یا گھر والے پڑے اندرشتہ ہو جاتا ہے بلکہ بعض رمانے تو یہ بھی لکھا ہے کہ گھر میں مثلاً دس آدمی ہیں دس بیٹ جائیں دس کے دس سورت آج آپ پڑے پھر اللہ سے دعا مانے اگر مصادر کی نیت ایک جگہ پندرہ دن کی تھی ایک یا دو دن زیادہ ہو جائے واپسی ہو بہرحال جب پندرہ دن کی نیت تھی اب وہ مقیم ہے اب نماز پوری پڑے گا آپ کا سر نہیں پڑے گا ان کی میرے والے پراپرٹی تھی تقریباً اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کر دی اس کے بدلے بیٹیوں کو ڈیفنس میں ایک کناہ دے کر فارق کر دیا لیکن وہ کافی کم مالیت کا تھا ان کے بیٹوں نے کما کر وہ جگہ کمرشل کروائی ہی ابھی ان کا کہنا ہے کہ ہماری محنت ہے بھی آپ کی محنت اپنی جگہ لیکن اصل کس کی تھی اگر اصل نہ ہوتی تو محنت کس پہ کرتے ہیں تم بینوں کو حصہ ادا کرو اب بہانے نہ بداؤ بھئی ان نے پلاڑ تمہارے باپ نے لیا تھا تو تم نے اس کو کمرشل کر رہا ہے پلاڑ ہی نہ ہوتا تو کمرشل کیا کروائے ہیں